موسیقی قومی وطن پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا پریس کانفرنس کے شرکہ کا کہنا تھا کہ 22 فروری کو مارڈوڈ بلاگ کر کے وکلا طلبہ کے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری دکھا جائے گا قومی وطن پارٹی کے وائس چیئرمن آمر شہباز بندر کی طرف سے وکلا تنظیموں کو مرکزی قیادت سمیت قومی وطن پارٹی کی طرف سے برپور حمایت اور ٹرانسپورٹ سمیت ہر طرح کے تعاون کی جاندھانی پر وکلا تنظیموں کی طرف سے شکریہ اور آئندہ تمام پارٹی امور اور تنظیمی کاموں میں ساتھ چلنے پر اتفاق پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ اگر حکومت سنسیر ہو اپنے سٹوڈنٹس اپنے بچوں کے ساتھ جو ہمارے لا طلبہ ہیں لا سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ حکومت اگر مخلص ہو تو پھر ان کو کہیں بھی دھکے کانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے جو حکومت ہے وہ ناکام ہو چکی ہے کہ جو ہمارا کیونکہ یہ سٹوڈنٹس جو ہیں یہ ہمارا مستقبل ہیں یہ ہمارے بچے ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کی داد رسی کرے اور ان کے مستقبل کو تباہ نہ کرے کیا جائے کیونکہ پچھلے تین سال سے یہ لوگ اپیلیں بھی کر رہے ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی اپیل کی اور جو وی سی صاحب ہیں وائس چانسلر صاحب ہیں انہوں نے کورٹ کنٹرکٹ کیا کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے جو آرڈرز تھے ان کو کوئی کسی بھی کھاتے میں نہیں لکھا اور اگر یہ حکومت ان کا بچوں کا حقوق نہیں دے سکتی تو ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ تک جائیں گے توہینے حدالت آپ سمجھے کہ انہوں نے توہینے حدالت کرتی ہے تو اس پر امپلیمنٹ تو حکومت نے کروانا تھا جی حکومت نے امپلیمنٹ کروانا تھا اسی لیے میں نے جیسے پہلے آپ کو ارز کیا کہ حکومت فیلئر ہو چکی ہے حکومت فیل ہو چکی ہے اگر حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تو آج یہ اس جگہ پہ نہ آتے یہ ہمارے ساتھ نہ آتے اور دوسری چیز ہے کہ قومی وطن پارٹی انشاءاللہ ان کے شانہ وشانہ چل کے ان کے حقوق ان کو دلوائی جو سٹوڈنٹس ہیں جو لاسٹوڈنٹس ہیں اگر یہ آج اب تک ان کو کلیر کر دیا ہوتا ان کے اگزیم لے لیے ہوتے تو آج یہ بھی جو عوام ہے جو کہ لوگ جن کو ضرورت ہے ان کی ان کو یہ انصاف دلوارے ہوتے لیکن آج یہ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ خود انصاف لینے کے لیے روڈوں کے اوپر آگئے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے تو میرے خیال میں تو دیکھیں حکومت فیل ہو چکی ہے حکومت ناکام ہو چکی ہے کہ ان کو جو ہمارا فیوچر ہے ہمارے بچے ہیں حکومت ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی تو ہماری اپیل ہے قومی بطن پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں ازی وائس چیئرمن پنجاب میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ حکومت ان کو ان کا حق دے اور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ان کی پوری کی جائیں اور وہ اپنے ان کی حقوق کی ڈیمانڈز ہیں کوئی یہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ جو حکومت کے مخالف ہو وہ صرف اپنے حق کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پہلے تو سب سے ہم حکومت سے اپیل کر چکے ہیں اگر حکومت نے ہماری دادرسی کی ہمارے سٹوڈنٹس کی ہمارے بچوں کی دادرسی کی تو جناب ہم لوگ انشاءاللہ کیونکہ ہم پورا منہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور اگر حکومت نے ہماری دادرسی نہ کی ہمارے سٹوڈنٹس کی جو لاسٹوڈنٹس ہیں تو ہم سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے اور اگر ہمیں دھرنا دینا پڑا تو ہم دھرنا بھی دیں گے صرف اور صرف اپنے لاسٹوڈنٹس کے لیے چودہ ہزار سٹوڈنٹس نے یہ چودہ ہزار خاندان ہے یہ چودہ ہزار خاندانوں کا مستقبل ہے جس کے حق میں ہم لوگوں نے آواز اٹھائی ہے قومی وطن پارٹی نے آواز اٹھائی ہے ان کے حقوق کے اندر پرسٹ آف آل کو بات یہ ہے کہ جب تک قومی وطن پارٹی کا اپنا جو ایجنڈا تھا مطلب جیسا کہ آمد صاحب دسکس کر چکے ہیں آفتہ آمد خاشیرپا جو کہ مرکزی چیئر میں نے پارٹی کم کی جتنی تعلیمات اور خاص طور پر ہدایات تھی وہ ان لوگوں نے آپ سے بریف کی ہیں کہ طلب آفی آواز بننے کے لیے خاص طور پر تعلیم کا جو حق دینے کے لیے چودہ ہزار خاندانوں کے مستقبل کے لیے ہم ہر پلیٹ فورم پر ہائی کوٹ سے لے کے سپرنگ کوٹ تک ہر جگہ ان کے ساتھ ہیں اور لڑے گے اس میں جو نئی آپ نے جیسے پوچھا اس میں نئی اقتراض کیا ہے یا اس میں کیا کیا ہمیں پوزیٹیوٹی نظر آئی ہے تو اس پہ جو ورکنگ ہے جتنی کے گراؤنڈ ویلیٹی جو ہے وہ ساری کے سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈنٹ لیڈر آئیئے ہم اسے ڈیسس پر لے حضر ایک کو اپنا دارک کروا جائے حضر ایک کو اپنا دارک کروا جائے حضر ایک ساتھ بجائے کہ ابھی جائے جائے آپ کی کوٹر فورم پردریس کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام امارا ببرار ہے اور میں بہاودین زکریہ یونیورسٹی کے چودہ ہزار لا متاثرین کی آواز ہوں ہم نے ہر دروازہ کھڑکایا ہم نے حکومت کے ہر چینل پہ اپیل کی ایک ہزار سے زیادہ اپلیکیشن پرائم نیسٹر پورٹل پہ ہیں ایف آئی اے کو انٹی کرپشن کو نیب کو ہر ہر دروازہ ہم نے کھڑکایا اور جب ہماری کہیں پہ بھی شنوائی نہیں ہوئی تو ہم نے اپنے سینئر وکلا کو اس میں اس کے ساتھ شامل کیا اور الحمدللہ یہ پریس لریز ہے پنجاب بار کانسل کی پنجاب کی تمام تر بار کانسل اس پہ اپنا مزمتی علامیات جاری کر چکی ہیں سمیت پنجاب بار کانسل کے اور ان کے تمام نمائندگان کے ویڈیو کلیپس موجود ہیں جس میں وہ حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چودہ ہزار بچوں کے معاملے کو فور حل کیا جائے اور انہیں بحال کیا جائے میں حکومت وقت سے یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم پاکستان کے بچے نہیں ہیں کیا ہم پاکستان کے آنے والا مستقبل نہیں ہیں کیا ہمارے رزق روٹی حلال کی نہیں ہے جو ہماری پیسوں کو ہمارے وقت کو اس طریقے سے ضائع کیا گیا ہے جس طرح ہم پاکستان کے نام ہوں جیسے ہم پاکستان کے سوا کسی اور جگہ کے ہوں تو میں یہ حکام بالا کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی اس مدد سے یہ اب احتجاج نہیں رہا یہ ایک تحریک بن چکی ہے پنجاب سے پاکستان سے یہ آواز سینٹ سے بھی اٹھی ہے یہ آواز ایوانوں کے بار سے بھی اٹھی ہے اور سٹوڈنٹ اب متحد ہو چکے ہیں یہ بات صرف لاؤ طلبہ کی نہیں ہے یہ بات تمام تر سٹوڈنٹس کی ہے کل کا ہمارا پر امن احتجاج صرف اور صرف ہمارے متاثرین سٹوڈنٹ پر مبنی ہے لیکن حکومت ابھی بھی اپنے ہٹ دھرمی پر قائم ہے حکومت ابھی بھی ہمیں لولی پوب اور حکومت ابھی بھی ہمیں بالکل تاخیری حرب استعمال کر کے کمیٹیوں کے جال میں پھسانا چاہتی ہے میں حکومت کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے گھر والوں کو ہماری فیملیز کو ہمارے سٹوڈنٹس کو تھٹ کر کے یہ بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ اس احتجاج میں شامل نہ ہو ورنہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا آپ پہ ڈنڈے برسائے جائیں گے اور آپ کے ساتھ یوز آف پاور ہوگا میں چیئرمنٹ ٹیم محبت تمام سٹوڈنٹ لیڈرز کی طرف سے حکام بالا سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں اور حکام بالا کو یہ اطلاع بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم سٹوڈنٹس کو اگر آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تو یہ ایک آواز نہیں یہ اب پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی آواز بن چکی ہے اگر آپ نے ہمارے مطالبات کو نہ مانا ہم پر امن لوگ ہیں ہمارا کلم اور کتاب کے سوا ہمارا کلم اور کتاب کے سوا کوئی مطالبہ نہیں ہمارا کوئی سیاسی اجنڈا نہیں ہمیں صرف کلم اور کتاب کے حقوق چاہیے اگر حکومت نے ہمارے بات کو نہ مانا تو پھر اور ہم پر لاتھی برسائے ہم قانون سیکھنے والے ہیں تو ہم سے لا قانونیت کیوں ہے اگر ہم پر حکومت نے لاتھیاں برسائیں اگر حکومت نے ہم پر یوز آف پاور کیا تو پھر ہمارے والدین ہمارے رشتہ دار اور تمام تر ہمارے بکلا برادری اس میں شامل ہوگی اور پھر سڑکوں کے ہر طرف دم آدم مس کلندر ہوگا پریس کانفرس کے شرقہ کا مزید کہنا تھا کہ ناہل حکومت سیاسی حد کرنوں سے باز نہ آئی تو یہ تاریخی درنا ہوگا اپنے مطالبات منظور ہونے تک واپس نہیں جائیں گے طلبہ کا کہنا تھا کہ ہم نے تعلیمی اخراجات بھی دیئے مگر تعلیم کے حق سے محروم رکھا گیا اور عمل کی بجائے طلبہ کے اتفاق کو سیاست کی نظر کیا گیا جو قابل مضمت ہے کیمرامین خورم کے ساتھ آمر سہل لارشتی نیل کلاہور